اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل عسیم خان آج کی ویڈیو کندر ہم دیکھیں گے پاکسان نیوی کے انتر اپلائیر کس طرح کرتے ہیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کی ہم چلتے ہیں اپنے بروزر کی طرف تو آپ اپنے کرام بروزر کی طرف آ جائیں گے یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے جوائن پاک نیوی جیسے ہی آپ سرچ کریں گے پاکسان نیوی کی افیشل ویب سیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر آپ کلک کریں پاکسان نیوی افیشل ویب سیٹ آپ نے کلک کرنا ہے سکرول ڈاؤن کریں آپ کے سامنے جوائن پاک نیوی کا اپشن ہوگا وہاں پر آپ کلک کریں گے یہ پاکسان نیوی کی ویب سیٹ اپن ہو چکی ہے اب یہاں سے ہم لیٹسٹ ایڈ نکالیں گے یہ ہے پاکسان نیوی میں بطور سیلر میں اپلائیر کس طرح کریں گے اس میں دو چیزیں ہم پوچھے گئے ہیں آپ سے ٹیکنیکل اور میرین ٹیکنیکل کے لیے میٹرک ہونی چاہیے سکچی فائی پرس پرسنٹ کے ساتھ اور عمر بھی سولہ سے بیس سال اور پانچ فٹ چار انچ آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے میرین جو ہے اس کے اندر آپ کی میٹرک سائنس ہونی چاہیے اور اس میں سکسٹی پرسنٹ نمبر آپ کے ہونے چاہیے اور اس میں ایج لیمٹ جو ہے وہ سترہ سے اکیس سال کے درمیان ہے اور اس میں ہائٹ آپ کی پانچ فٹ اور چھے انچ ہے ریجسٹریشن کی لارج جو ہے وہ ٹوانٹی سکس مارچ ہے ٹوانٹی ٹو اور تیرہ طریق سے جو ہے وہ ریجسٹریشن سٹارٹ ہوئی تھی اور جو لوگ امیدوار اس پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویب سیٹ کے اوپر www.joinparknevi.gov.pk پر جا کر اپنے آپ کو ریجسٹریشن کروائیں گے اور اس کے لیے نوٹ بہت اہم ہے وہ تمام امیدواران جنہوں نے کوبی نیٹنگی ویکسنیشن لگوائی ہے نادرہ کا سیٹی پر ڈکھتے ہوئے ہوں گے وہ اہل ہوں گے آپ نے اس وقت جب آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں آپ اس وقت اپلائے کریں جب آپ کی ویکسنیشن جا ہے وہ کمپلیٹ ہے یہ لازمی ہے ٹیسٹ کے لیے ویکسنیشن کے لیے ٹھیک ہے تو دو چیزوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان نیوی میں کنسی ہے ایک ہے ٹیکنیکل کے لیے اور ایک ہے مارین کے لیے آئیے ہیں آئیے چلتے ہیں ہم پاکستان نیوی کی ویب سیٹ کی طرف اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اپلائے کس طرح کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کریں گے سٹیشن فارم پر کلک جیسے آپ سٹیشن فارم کے اوپر کلک کریں گے آپ کو سامنے برانچ آجائے گی برانچ ہم سے پوچھے گا برانچ مارین کے اندر کرنا چاہتے ہیں یا ٹیکنیکل کے اندر کرنا چاہتے ہیں اگر ہم مارین کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو مارین پر کلک کریں ٹیکنیکل میں کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکنیکل کے اپلائے کرنا چاہتا ہوں تو میں مارین کے اپلائے کرنا چاہتا ہوں تو میں مارین کے اپلائے کروں گا اب یہ اوپر میں بس ہے eligibility criteria آتا ہے اس میں وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا 16 سے 20 height 16 سے 20 آپ کی عمر height 5 سے 4 inch qualification آپ کی matrix science کے ساتھ 65% passing marks آپ کے ہونے چاہیں گے mention status آپ بتائیں اگر آپ حاضرے service ہیں تو service candidate اگر نہیں ہے تو student candidate کے اوپر کلک کریں یہاں سے آپ بتائیں کہ matrix science کے ساتھ ہی آپ کا او لیول تھا یہاں پہ آپ لکھیں گے obtain marks اور یہاں پہ لکھیں گے total marks یہاں پہ لکھیں بورڈ کون سا تھا جس بورڈ کے تھوہ آپ نے matrix exams دی ہیں اور یہاں پہ اپنا full name لکھیں گے as per matriculation certificate جو آپ کا matric certificate پہ نام لکھا ہو ہے یہاں پہ اپنا بے فم نمبر یہاں cnac نمبر انٹر کریں گے یہاں پہ آپ نے father یاں guardian کا name انٹر کریں گے اور یہاں پہ آپ نے جو name آپ پہ آپ نے انٹر کیا ہے اس کا cnac نمبر آپ لازمی لکھیں گے اس کے بعد جنڈر میل ہے یا female اس option کے اوپر click کریں date اوپر تھی یہاں سے آپ اپنی select کریں گے یہاں سے آپ اپنی height بتائیں گے after that یہاں سے آپ اپنا single ہیں تو single married ہیں تو married جس category میں افول کرتے ہیں اس کے اوپر آپ click کریں گے religion کے اوپر آپ کریں گے جو بھی آپ کا relative religion ہوگا اور یہاں سے آپ اپنا section بتائیں گے اور یہاں سے آپ rural ہیں یا urban ہیں وہ اس میں آپ بتائیں گے کہتا ہے rural if you belong to village اگر آپ village سے belong کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر click کریں rural کے اوپر اگر آپ town سے تحصیل سے belong کرتے ہیں تو آپ urban کے اوپر click کریں یہاں سے آپ اپنا province بتائیں پھر آپ کا domicile ہوگا پھر یہاں پر آپ اپنا poster address لکھیں گے پھر آپ اپنا contact number لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنا alternative number یہاں پر لکھیں گے کوئی دوسرا number آپ landed number بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر اس کے بعد last پر آپ اپنا email address رہے ہیں وہ یہاں پر enter کریں گے اور یہ بہت important point ہے یہ وہاں selection center کہاں پر آپ جا کے ٹیز دینا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے ڈہور کر لیتا ہوں جو بھی آپ کا relative ہو آپ وہاں پر جا کے apply کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ یہ سارا option fill کر لیں گے فام سارا آپ کا online registration کا fill ہو جائے گا آپ نے submit form option کے اوپر click کر دینا تو جیسے ہی آپ submit form کے اوپر click کریں گے آپ کے سامنے registration slip آ جائے گی وہ slip آپ نے پرنٹے نکال کے آپ نے متلکہ center کے اندر لے جائیں اور وہاں پر جا کے آپ کا سب سے پہلے جو ہے وہ یہی test لیا جائے گا اس کے بعد آپ کا physical test ہوگا پھر medical test ہوگا پھر interviews ہوں گے پھر آپ کی final selection naval headquarters سے کی جائے گی تو یہ تھا پاکستان نیوی کے اندر جو vacances بھی recently open ہوئی ہیں last day 26 March ہے اس کے اندر لازمی apply کریں یہ center بھی بنے ہوئے ہیں اور اس میں کتاہی مت کریں 26 اس کی last data ویڈیو چھے لگی ہے تو لائک کیجئے کا شیئر کیجئے کمنٹ کمنٹ کیجئے کا تھانکی سو مچ اسی طرح میرے چینل کو watch کرتے رہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیں تھانکی سو مچ موسیقی موسیقی موسیقی